وہ تو ٹی وی پہ آتا ہے ابھی بہت سارے لوگ علماء کی رہنمائی کرنے آتے ہیں آپ شارٹ کلپ بنائیے آپ ایسا کیجئے آپ ویسا کیجئے جب وہ بولتے ہیں تو اسا لگتا ہے واقعی علماء سے زیادہ انہیں سمجھتا ہے شارٹ والا مزاج دین کے معاملے میں ہمارے ہاں شارٹ والا مزاج ہے کرکٹ ہو فٹبال ہو تو ختم ہونے کے بعد بھی اس کو دیکھے بہت جلدی ختم ہو گیا فلموں کے لئے ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹہ کوئی بات نہیں ہے ٹی وی چائنل پر ٹی وی سیریل میں رات رات بر لگائیں گے لیکن پڑھنے لکھنے کی بات ہے تو شارٹ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت تین جلدوں والی پڑھتا ہے تین جلدوں میں پھیلی ہوئی رحمت العالمین قاضی سلمان سلمان منصور پوری کی مثال دے رہا ہوں ایک تین ویلوم میں ہے وہ پڑھتا ہے اور ایک آدمی چالیس پچاس صفات کی مختصر سی سیرت پڑھتا ہے سیرت یہ بھی ہے سیرت وہ بھی ہے تو کہیں گے کہ پچاس والی آج لوگوں کو فرصت نہیں ہے موڈ مزاج نہیں ہے صحیح بات ہے اس سے انکار نہیں ہے میں بھئی تو کہہ رہا ہوں بیان کرنے والے کا بھی موڈ مزاج نہیں ہے جو بول رہا ہے کہ بھئی شارٹ لکھو شارٹ بولو اس کا بھی موڈ مزاج نہیں ہے یہ سہل پسندی نے ہماری صلاحیتوں کو مار دیا ہے ہم پڑھتے سنتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے ہم بلتے ہیں شارٹ میں لکھے جائے چالیس پالے پچاس صفے کا پانفلٹ تب پڑھیں گے سیرت موٹی کتاب کوئی نہیں پڑھے گا کیسے تھے ہمارے اسلاف اللہمہ ابنِ اساکر نے تاریخِ ابنِ اساکر اسی بڑی والی تقتیم ہے اسی جلدوں میں لکھا اسی اسی جلد میں لکھا ہے پڑھا کتنا ہوگا تاریخِ بغداد جس کو ہم کہتے ہیں محمد خطیب بغدادی کی چالیس سے زیادہ جلدے ہیں اس کی چالیس سے زیادہ تو اب وہ ان کے زمانے میں بھی کوئی پائزہ کہتا ہے کہ شارٹ لکھو ایک صفے میں وہ خان صاحب کا پرچا پڑھ کے مزا آتا ہے ہمارے ڈاکٹرز بھی پڑھ لیتے ہیں ٹیچرز بھی پڑھ لیتے ہیں پھلا بھی پڑھ لیتے ہیں تو کم لکھ کر کوئی اتنے لوگ پڑھ لے میں یہ اہم ہے یا اس کا مقصد حاصل ہو یہ اہم ہے اگر آپ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم طلبہ کو سمجھاتے ہیں آج میں اس درس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر علمی صلاحیت آئے صحیح اور غلط کا شعور آئے علم و عرفان کے حقیقی راستے آئے علماء کی طرح گہرائی کی نظر آئے تو آپ کو تفصیل پڑھنا پڑھے گی چالیس صفحے اور پچاس صفحے کی صیرت کا کتاب شاہ پڑھنے والے کے اندر وہ معلومات اور گہرائی آ ہی نہیں سکتی جو تین جلدوں والی کتاب پڑھ رہا ہے جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا علم اتنا وسی ہوگا نا اس کے واقعات کا اتنا علم ہوگا اس کو اتنی زیادہ تفصیل معلوم ہوگی اور پھر وہ جب تفصیلی علوم سے واقف ہوگا کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شارٹ معلومات کی وجہ سے آپ نے قرآن حدیث کی ایک بات کو ہلکے میں یا سارٹ میں جانا اب ایک باطل پرست ہے یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ابلیس کے شاگردوں میں سے کوئی چالاک جو شاگرد آتا ہے اس بات کو جو آپ نے شارٹ میں پڑھی ہے قرآن حدیث کی دلیل اس کو گھما پھرا کے اس سے غلط دلیل دے رہا ہے آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے آپ تفصیل سے پڑھے ہوتے نا ابھی آگے آئے گا اگلے درس میں آج وقت زیادہ ہو گیا اگلے درس میں شاید آئے گا کہ ایک جاہل آدمی جو قرآن و حدیث کو حقیقی در سے جانتا ہے جاہل نے عامی آدمی کا لفظ استعمال کیا جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے دروس کو پڑھتا ہے وہ سو بیدتی اور خرافاتی اگر آ جائے اُلٹے سیدھے دلیل لے کر تو ان پر غالب آئے گا ان سے متاثر نہیں ہوگا یہ آگے کہ ہمارے درس میں ہے انشاءاللہ وہاں تھوڑی تشریح کے ساتھ آئے گا تو کہاں شیخ نے کہ